دوسرے سال میں داخل ہوئی روسی یوکرین جنگ فلال اس جنگ کے خاتمے کے نظر نہیں آرہے کوئی آثار جنگ کے ایک سال پورے ہونے پہ جابہاق فوجیوں اور عام شہریوں کو یوکرینی عوام نے پیش کیا خراج عقیدت روسی فوج کی پسپائی تک دشمن کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا کیا آہد یوکرین کے صدر زالنسکی نے بھی روسی فوج کے خلاف آخری دم تک مقابلہ کرنے کا لیا آہد انہوں نے کہا ہے کہ روسی فوج کو شکست دینے کے لیے حکومت ہر افتام کے لیے تیار ہے جنگ کے ایک سال پورے ہونے پر زالنسکی نے اعلام کیا ہے کہ اس سال روسی فوج پر شدت کے ساتھ جوابی حملے کیے جائیں گے دوسری جنگ کے عظیم کے بعد روسی یوکرین جنگ یوروپ میں ہونے والی سب سے بڑی جنگ ثابت ہو رہی ہے دوسری طرف روس نے بھی روہ سال میں موجودہ جنگ کو جیتنے کا دعویٰ کیا ہے مشرقی خطے میں روسی فوج کی پیش قدمی کا دعویٰ کیا گیا سابق صدر دمتری میٹ ویڈوف نے کہا ہے کہ پولینڈ سرحہ سے درپیش خطرات ختم کرنے اور جیت حاصل کرنے کی تک جاری رہ گا سپیشل ملٹری آپریشن روسی یوکرین جنگ کے ایک سال پورے ہونے پر موسکو نے یوکرین کو کیا خبردار مولدووہ میں یوکرینی فوج کو اشتیال انگیز زکاروائی کو لے کر کیا خبردار موسکو کا کہنا ہے کہ ٹرانس نیسٹریہ علاقے میں روس ہمی جنگجیوں پر حملی کے صورت میں روسی فوج خاموش نہیں رہے گی یوکرین کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنے کے لئے پولینڈ کے وزیر آزم نے کیا کیا یوکرین کا دورہ صدر زالنسکی کے ہمراہ اسپتال کا دورہ کر زخمیوں سے کی ملاقات فوجیوں اور تدبی عملے کا کیا اعجاز اس موقع پر صدر زالنسکی نے فوجیوں اور تدبی عملے کا ان کی نمائع خدمات کیلئے شکریہ ادا کیا روسی یوکرین جنگ کے ایک سال پورے ہونے پر مختلف ممالک میں یوکرین کے حق میں نکالا گیا یک جہتی مارٹس سربیہ میں سیکرو افراد نے یوکرین کے حمایت میں نکالے ریلی ریلی میں عام شہریوں کے علاوہ سیاست دانوں اور مختلف ملکوں کے سفیروں نے بھی شرکت کی چین نے روسی یوکرین جنگ خاتمے کے لیے فوری طور پر امن مزاقرہ شروع کرنے کا کیا مطالبہ جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کیا بہرہ نکاتی منصوبہ لیکن مقرمی ملکوں نے تجویز کو کیا مسترد فائننشل ایکشن ٹاسک فورس نے بھی روس کے خلاف کی کاروائی یوکرین پر حملے کے سبب وہ ایف ای ٹی ایف نے معاتل کی روس کی رکھنیا تو فوری طور پر یوکرین سے روسی فوج کی واپسی کا کیا مطالبہ ایران حکومت نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے جس میں یورینیم امزور کی کی شرم اضافی کا دعوی کیا گیا ہے مقربی میڈیا میں آئی اے ای ای انسپیکٹر کے ذرائع کے حوالے سے دعوی کیا گیا ہے کہ ایران 84 فیصد تک یورینیم امزور کی کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے تہران کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ ایران کی جہوری پروگرام کے خلاف عالمی ساجش کا حصہ ہے شریلنگا میں انتخابات کو غیر معاینہ مدد کے لیے کیا کیا ملتوی الیکشن کمیشن نے کیا ایل آر آپ کو بتا دے کہ چند دنوں پہلے ہی الیکشن کمیشن نے بجٹ کی کمی کے سبب انتخاب کرانے سے مازوری کا اثار کیا تھا کیونکہ صدر رنیل وکرمہ سنگ نے مالی بہران کے سبب کمیشن کو انتخابات کے لیے خضرصی فن دینے سے منع کر دیا تھا